اور تتاکتت ایکٹیویسٹ الہان عمر پر بڑا خلاصہ اسرائیل وارم روم کا ٹویٹ الہان عمر کے بارے میں کئی سنسلی خیز خلاصے پچھلے سال وشکپ میں نشلک یاترہ کی الہان نے پاکستانی سرکار کی آرثک مدد سے کشمیر کا دورہ بھی کیا تو یہ اس وقت کی ایک بریکنگ دیکھو دے رہے ہیں ایک کافی اہم یہاں پر خلاصہ ہوتا نظر آ رہا ہے تتاکتت ایکٹیویسٹ الہان عمر پر ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے اسرائیل وارم روم کا ٹویٹ ہے اور الہان عمر کے بارے میں کئی سنسلی خیز خلاصے ہوئے ہیں پچھلے سال وشکپ میں نشلک یاترہ کی اس نے الہان نے پاکستانی سرکار کے آرثک مدد سے کشمیر کا دورہ بھی کیا تھا اور اس بارے میں اور زیادہ جانکاری دینے ہیں ہمارے سیڈا ایڈیٹر تیجیدہ سنگھ سوڑی سوڑی جی یہ کس طرح کے خلاصے ہیں اور اس کے اردگرد جو گتی ویڈیاں اس نے کی ہیں یا جو خلاصے سامنے آ رہے ہیں اس سے کیا اشارہ ملتا ہے اپسال اطلحان عمر جو ہے اس نے ہمیشہ سے بھارت ویرودھی جو سٹینڈ ہے وہ لیا ہوا ہے ہر بار بھارت ویرودھی بھاشنی دیتی ہیں بھارت ویرودھی گتی ویڈیوں میں حصہ لیتی ہیں اور ابھی حالی میں جب پردان منطری نرندر موڈی کا سمبودن ہوا تھا یو ایس کانگریس میں تو وہاں پر بھی اعلان عمر نے بھارتی پردان منطری اور بھارت کے خلاف کئی ٹپڑیاں کی تھی اور انہوں نے اعلان عمر نے اس جو پردان منطری نرندر موڈی کا بھاشن تھا وہاں یو ایس کانگریس میں اسے بھی اس نے بائیکوٹ کیا تھا لیکن ابھی ایک کھلاسہ جو ازرائیلی وار روم نے کیا ہے کہ کس طرح سے اعلان عمر جو ہے وہ پاکستان کے کہنے پہ پاکستان کے اشاروں پہ وہ کام کر رہی ہے اور اس کا جیتا جاگتا ادھارن یہ ہے کہ اعلان عمر نے اٹھان چار دو ہزار بائیس کو پاکستان جو پہلے گورنمنٹ آف پاکستان کے خرچے پہ پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کا دورہ کیا وہاں پر پاکستان کے جو آرمی کے اعلیٰ ادھیکاری ہیں انہوں نے اسے وہاں پر بریف کیا تو یہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھ لیجیے یہ کنیکشن درشاتا ہے کہ کس طرح سے اعلان عمر نے پاکستان کے کہنے پہ جو وہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہے ہمیں بھارت کے خلاف اس نے بھارت کے پردھان منتری کے خلاف جو باتیں گی تو یہ بلکل وہ چیزیں درشاتا ہے کہ ایک طرف وہ تو اپنے آپ کو ایک پراؤگریسیو پراؤگریسیو لیڈر کے طور پہ پروجیکٹ کر رہی ہیں اور دوسری طرف وہ پاکستان جیسے ملک کے کہنے پہ پاکستان آرمی کے کہنے پہ اپنی سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ بیسٹ کر رہی ہیں دوسری طرف آپ دیکھ لیجیے جب گورنمنٹ آف کتر کے خرچے پہ بھی وہ کتر گئی ہوئی تھی وہاں پر یہ اسرائیلی وار روم نے جو کھلاتے کیے ہیں کی کس طرح ورلڈ کپ کو دیکھنے کے لیے انہیں فری ٹکٹ دیئے گئے تھے فری رہنا تھانا پینا ٹریول سارا ایکسپینس اٹھایا گیا تو دوسری طرف ویسٹن کنٹریز ہی ہیں جو کتر پہ ہمیشہ سے یومن رائٹس وائلیشن کا الزام لگا رہی ہیں تو یہ دھورا ماپ ڈنڈ جو ہے جسے انگریزی میں ہپوکریسی کہتے ہیں الہان عمر کی وہ سامنے آئی ہے کی کس طرح ان کنٹریز جن کنٹریز کا ہیومن رائٹس انڈیکس جو سب سے لویس ہے جہاں پر جو مانو ادھیکار ہیں جن کو پوری طرح سے جن کا حنن کیا جاتا ہے وہاں پر الہان عمر جاتی ہیں ان سرکاروں کے خرچے پہ جاتی ہیں اور پھر واپس آ کے نہ صرف وہ اپنے ہی ملک آپ دیکھ لیجئے امریکہ کی جو سرکار ہے اس کے خلاب بھی وہ کئی بار ڈانلڈ ٹرمپ کو ٹارگٹ کرتی رہی اور ابھی آپ دیکھ لیجئے جب نرندر موڈی بھارت کے پدھان مندری یو ایس گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کافی جو بھارت کے خلاب بھارت کیا جو ڈیموکریسی ہے اس کے خلاب بہت کچھ بولا تھا جی تو اس سے اس سے کیا نشکش نکالا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہپوکریسی ہے یا ہپوکریٹک سٹینڈ ہے اس سے کسے نقصان کسے فائدہ خاصو سے بھارت کے معاملے میں کتنا اس سے سترکتہ بھارتنے کی ضرورت ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو امریکہ کے ریپبلکن جنہیں کنزرویٹیو پارٹی بھی کہا جاتا ہے یا گرینڈ اولڈ پارٹی کہا جاتا ہے وہ اعلان عمر کو کئی بار ایکسپوز کر چکے ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اعلان عمر جو ہے وہ ویزا فراڈ میں بھی ملویس ہیں انہوں نے اپنے ہی بھائی سے نکاح کر کے اسے امریکہ لائے وہاں کی ناغرکتہ دلائی تو ایک بہت بڑا جو امیگریشن فراڈ تھا اس میں بھی وہ ملویس دی تو کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ کھل کر یہ چیزیں بول رہے تھے تو اس لیے وہ ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف تھی الہان عمر کے جو بیانات آ رہے ہیں بھارت کے خلاف اس طرح کے بیان کی بھارت میں مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے لیکن انسان عمر ہمیشہ آپ دیکھ لیجئے پاکستان جہاں پر کل ہی آپ نے دیکھا گی ایک چرچ کو جلا دیا گیا چرچ میں رکھے ہوئے جتنے بھی بائبل تھے یا ان کے جتنے بھی ریلیجئے سکرپچر تھے ان سب کو جلا دیا گیا مائنورٹیز کو آئے دن پاکستان میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے ہندوز ہوں سیکھ ہوں اہمدیاز ہوں ایون شیعاز ہوں انہیں لگتار پاکستان میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے لیکن الہان عمر کی طرف سے آپ نے کبھی بھی ایک بار بھی پاکستان کے خلاف ایک بیان نہیں سنا ہوگا تو یہ لگتار درشاتہ ہے کہ الہان عمر جو ہیں وہ کن کے بحس پہ کام کر رہی ہیں امریکہ میں اگر کسی مائنورٹی پہ کچھ ہوگا تو وہ بات کریں گی لیکن پاکستان قطر یا ایسے اسلامیس دیس جہاں پر ایکسٹریمزم کو بڑھاوا دیا جاتا ہے ان کے بارے میں وہ کچھ نہیں بولیں گی دیکھیں بھارت کی چھوی خراب کرنے کے لیے الہان عمر اس ٹول کٹ گینگ لگاتار بھارت کے بھارت ویرودی بیانات دیے جاتے ہیں بھارت ویرودی ٹویٹ کیے جاتے ہیں لیکن ہر بار الہان عمر جیسے لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں کل ہی جیسے یہ اسرائیلی وار روم نے ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ اگر آپ ایک الیکٹیڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں تو آپ کو ایک ایسی کنٹری جس کا ہیومن رائٹ انڈیکس سب سے نیچے ہے ان کے خرچے پہ وہاں پر آپ ایک جنگکٹ پہ جاتے ہیں اپنی فیملی لے کر ان کے تو آپ انہی کا نیریٹیو چلائیں گے تو یہ کلیرلی ان کی ہپوکریسی ایکسپوز ہو رہی ہے اور یہ درشاہتا ہے کہ جو ان کا بھارت ویرودی سٹینڈ ہے وہ صرف پاکستان سے جو انہیں فائننس کیا جاتا ہے پاکستان سے جو انہیں فائننشل بینیفٹس دیے جاتے ہیں جو جس کی تصویر ابھی یہ سامنے آئی ہے کہ کس طرح ان کے جنگکٹس کو سپانسر کیا جاتا ہے تو یہ پورے ایون امریکہ کے ان لوگوں کے لیے بھی جو اعلان عمر کی بات پہ یقین کرتے ہیں جو ڈیموکریٹک وہاں پر دیموکریٹک پارٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک یہ سندیش ہے کہ کس طرح سے اعلان عمر وہ جو لوپ ہولز ہیں اسے میسیوز کر کے اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے بھارت کے خلاف بیانہ دیتی رہتی ہیں بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو جو ڈیٹیلز اس وقت آپ نے آ رہی ہیں جو خلا سے ہو رہے ہیں وہ کافی چونکانے والے ہیں اسے پتا چلتا ہے کہ جو ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے جو ہپوکریسی ہے اس کے لیمٹ کیا ہو سکتی ہے اور وہ کیا کچھ اس میں ہو رہا ہے